پرچھوی راج چوہان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مہاراش کے پور مکہ منتری کانگریس کے ورش نیتا چوہان صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں شرط پوار کے اس فیصلے کو صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ ان سی پی ادھیاکش پت پر نہیں رہیں گے دیکھیں بوار صاحب کا یہ نیجی فیصلہ ہے کہ ان سی پی کے راشتری ادھے کے پر سے وہ الگ ہونا چاہتے ہیں اور انہوں نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ وہ راجنیتی سے الگ نہیں ہو رہے ہیں وہ راجنیتی کچھ اور دن پر کریں گے لیکن جو ادھے سے پت کی راشتری ادھے سے پت کی تیمہ داری ہے وہ شاید وہ سونا چاہتے کسی اور کو ادھے سے بنانا کی انہوں نے بھی بجارش کی ہے لیکن ایز ایک کانگریس لیڈر پرتفی راج چوہار جی ایز ایک کانگریس لیڈر کیا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ خبر کسی بڑے جھٹکے جیسی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناو ابھی سر پر ہیں اور چوبیس سال سے شرط پوار صاحب ان سی پی کے ادھیاکش تھے اور یو پی اے میں ان کا جو یوگدان رہا ہے کوارڈینیشن میں جو یوگدان رہا ہے اس کی تاریف ہر کوئی کرتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو ان کا نیجی فیصلہ ہے ایسا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دیش کے ایک بہت شیرش نیتاؤں میں سے ایک ہے یو پی اے کے ہمارے دس سال میں میں نے ان کے ساتھ سام کیا ہے یو پی اے کے بہت اہم منتری تھے راستے بادی کانگریس کی نیرماتا ان کے وجہ سے راستے بادی کانگریس 99 میں جنمی تھی اور وہ اب تک راستے بادی کانگریس کا راستے ادھیکشے پر نبھا رہے ہیں پرتفی را جی اب شرط پوار کا اترادھیکاری کون ہوگا یہ دونوں پارٹیاں ضرور چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ مہا وکاس اگاڑی آپ لوگ ایک گھٹ بندن ہے دو گھٹک اور ہیں ان سی پی کے ساتھ کانگریس اور ادھا فٹھاکرے والی شفصے نا کیسے لے رہے اسے آپ کے پرسنے سے پہلے میں ایک اور بات آپنا دے چاہوں گا کہ ابھی تک شرط پوار جی کا فیصلہ پارٹی نے نہیں سلکار کیا ہے پارٹی کے جو دو نمبر کے دوسرے سر کے نیتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم چاہتے ہیں کہ پاوار سار ہمارا نیتر کو کرتے رہے ہیں تو کیا یہ انتیم فیصلہ ہے پاوار ٹھیک ہے پارٹی نے نہیں سلکار کیا ابھی پرتوی راج چوہانج جوکی پور مکہ منتری مہاراست کی رہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ادھیاکش پت سے ہٹ رہے ہیں لیکن ابھی پارٹی نے نہیں سلکار کیا ان سی پی نے سلکار نہیں کیا ہے پہرال جو کارکرتا ہے سمرتھک ہے وہ لگاتار آواز بلند کر رہے ہیں شرط پوار کے لیے کہ انہیں نہیں ہٹنا چاہیے ادھیاکش پت کے لیے ہمارے ساتھ پنکجہ بھی ہیں کمار وکران بھی ہیں امود رائے بھی جڑ رہے ہیں میں سب سے پہلے پنکج آپ کے پاس آ رہی ہوں یہ فیصلہ بہت حیران کرنے والا ہے لیکن انہوں نے خود ہی اعلان کیا ہے کہ وہ ادھیاکش پت سے ہٹ رہے ہیں یعنی وہ جو ایک بڑی ذمہ داری جو میجر ذمہ داری ان کے پاس تھی اس سے وہ ہٹ رہے ہیں اور باقی جو کامکاج ہے راجنیتک جیون میں وہ چلتا رہے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسا ابھی پرتوی راج چوہان کہہ رہے تھے کہ ادھیاکش پت سے ہٹ رہے ہیں لیکن راجنیتی سے نہیں 82 سال کے شرط پوار اب نظر ہوگی کہ اس کے آگے کیا بڑا فیصلہ ہوتا ہے تین چیزیں بہت مہتپورن ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے بھتیجے اور ان سی پی کے دوسرے سب سے بڑے نیتا اجید پوار کا فلپ فلپ اٹیٹیٹوڈ تھا کیا اب آگے کی ذمہ داری اجید پوار کو دی جائے گی یا پھر سپریہ سولے کو ابھی تک یہ تھا کہ دلی کا کام کا سپریہ دیکھتی تھی اور یہاں مہاراست کا اجید پوار دیکھتی تھی تو یہ ایک بڑی بات ہوگی جب آپ ان سی پی کے ادھیاچ نہیں رہتے ہیں اور جیسی ایک سرکل میں چرچہ ہے کہ ان سی پی ایم وی اے سے الگ ہو کر کہ کہیں بی جے پی کی طرف جا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ادھیاچ نہیں رہیں گے جو بھی ادھیاچ رہے گا اس پر یہ ذمہ داری دی جائے گی تو مجھے لگتا ان سارے فیصلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا موگ ہوتا ہے شرط پوار کا وہ اس سے بڑا فیصلہ ہوگا